اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ اردو زبان کے بارے میں بات کرنے کے لئے کشف موجود ہے کشف اس وقت ایف سی کالج میں زیر تعلیم ہے اور اس وقت انوارمنٹل سائنچز میں اپنا بچولرز کر رہی ہے اور اپنے ساتھویں سمیسٹر میں اسلام علیکم کشف کیسے ہیں والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں فاطمہ ٹھیک تینکیو پر آسکنگ اگر آپ کی اجازت ہو تو تو انٹیویو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی بالکل تو کشف آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں آپ کہاں پلی بڑی اور کہاں تعلیم حاصل کی تو فاطمہ میں لاہور میں پیدا ہوئی مورڈل ٹاؤن میں اور میں نے ایک پیورلی اردو گھرانے میں میں پیدا ہوئی میرا تعلیم ہے وہاں سے اور لیکن جس رہا بچپن میں آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے پاکستان میں تو میرے پیرنٹس کے پہلی یہی فوکس تھا اس بات پہ کہ مجھے ایک انگلیش میڈیم سکول میں بھیجا جا ہے تو میں نے سی ٹی گرامر سے سٹارٹ لیا سی ٹی گرامر سے میں نے اپنا کنڈر گارڈن اور انیشل جاسز تھی میری فور پائف کلاس تک اس کے بعد ہم اکارا شفٹ ہو گئے اور اکارا میں میں نے بھی ٹی پی ایس سے پڑھا پنجاب کالج سے میں نے انٹر کیا اپنا اور پھر میں افسی آگئی جب آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا تو کبھی سکول کالج جب یونیورسٹی میں آکے آپ کو کبھی دباؤ محسوس ہوا کہ مجھے اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنی ہے یہاں پہ بلکل بچپن سے پہلا فوکس سے ہی تھا کہ انگلیش کا دور ہے تو انگلیش سیکھنی ہے انگلیش پہ فوکس کرنا ہے سی ٹی گرامر سے ہماری انگلیش گرامر سٹارٹ ہو گئی تھی سارا کچھ اور جب میں اکارا بھی گئی تو وہاں پہ ایک طرح سے یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو انگلیش بولتا ہے that is an efficient student like وہ بہت آگے جائے گا وہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو اردو بولتا ہے یا کوئی اور دوسری لینگویج بولتا ہے وہ ایک ایوریج سٹورنٹ ہے اس کا کوئی اتنا نہیں تھا امپیکٹ نہیں ہوتا تھا تو بچمن سے گھر والے بھی اسی بات پہ زور دیتے تھے میرے اسادزہ بھی اسی بات پہ زور دیتے تھے کہ انگلیش سیکھیں اور اردو پہ کبھی کسی نے اتنا فوکس نہیں کیا کبھی کسی نے اس کو اتنا انکریج نہیں کیا اور اب بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ میری زیادہ تر بولتے ہوئے انگلیش ورڈز ہیں تو یہ اسی زور اور دباؤ کا نتیجہ ہے کہ ہم انگلیش پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنی جو میری زبان ہے میری اپنی زبان اس پہ اتنی توجہ نہیں ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ جو سکول میں آپ نے بات کی کہ انگلیش بولی جانی چاہیے اس پہ بڑا دباؤ ہوتا ہے یہ سکول سے ہی آکے سکول کالی دونوں میں میں نے بھی یہ بالکل فلک کیا اور بچپن سے ہی مطلب سیکنڈ تھرڈ کلاس سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بچے کو انگلیش سکھانی چاہیے جبکہ میرے حال سے فیفت یا سکس کلاس تک آپ کو صرف اس کی انیشیل زبان جو اس کی اپنی زبان ہے اسی پہ فوکس رکھنا چاہیے وہ زیادہ اچھے سے وہی سیکھ سکتا ہے جو اس نے اپنے گھر میں زبان سیکھی ہے لیکن اگ چھوٹے سے بچے پہ اگر زور ڈال دیں ہم کے نئی آپ دیکھ دوسری زبان سیکھو تو اس کے لئے چیزیں کافی مشکل ہو جاتی ہیں بلکل سئی اسی بات پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنی زبانیں بول سکتے ہیں میں تین زبانیں بول سکتی ہوں اردو انگلیش اور پنجابی سئی ایف سی کالیج میں آپ کا آپ تک کا سفر کیسا رہا ایف سی میں میرا سفر بہت زبردست تھا جب میں یہاں آئی تھی مجھے سب سے بڑا جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ ایف سی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے تو یہاں پہ تو سارے بہت ایفیشنٹ سٹوڈنٹس ہوں گے اور میں ایک اردو بولنے والی جس کی انگلیش تابہ اتنی خاص نہیں تھی اور یہاں مجھے پنجابی سمجھ میں آتی تھی تو میرے لئے مجھے بہت سارے میرے ڈر تھے اور میرے بہت سارے شبے تھے کہ پتہ نہیں میں یہاں ایڈجسٹ کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی لیکن یہاں آنکہ جیسے مجھے اسادزہ ملے اور جیسے مجھے میرے دوست ملے انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا کہ نہیں میں اپنی پرسنالیٹی کو لے کے اپنی زبان کو لے کے اپنے کلچر کو لے کے میں یہاں گروہ کر سکتی ہوں اور میرے سادزہ ہی تھے کہ میں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ سوسائیٹیز جوائن کی انہی کے کہنے پہ وہ مجھے ڈیفرنٹ ایوینٹس پہ لے کے جاتے رہے ہمارے کچھ سیمینارز پہ گہرہ ہوئے تو آج جب میں بہت جلد گریجویٹ ہونے والی ہوں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایف سی نے میری زندگی بدل دیا کہ ایف سی نے ایک کونفیڈنس دیا ہے کہ ہم اپنے کلچر اپنی روایات اپنی زبان کو لے کے ہم دنیا کے سامنے تب بھی اتنے ہی سکسیسفل ہوں گے کہ اگر ایک انگلیش بولنے والا بچہ ہے تو یہاں پہ کوئی دسکرمنیشن نہیں ہے ہم بھی گروہ کر سکتے ہیں وہ بھی گروہ کر سکتے ہیں سب کے لئے ایک سیف پلیس ہے آپ نے بلکل صحیح کہ جب میں پہلے سمیسٹر میں پہلی در فالج تب میں بھی یہ دیکھ کے I was pleasantly surprised کہ صرف میں نہیں ہوں دیفرنٹ کلچرز کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کو ایک سیپٹنس مل رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو اردو زبان کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ اچھی بات کیا لگتی ہے اردو کی جس میری سب سے پیاری بات ہے کہ اردو بہت شائستہ ہے شائستہ میں کہوں گی کہ بہت سویٹ ہے کہ اردو میں اردو کا ایک لہجہ ہے کہ بات کرنے میں ایک رسپیکٹ ہے ایک عدب ہے ایک اس میں ایک روانگی ہے اور ہر جگہ جو تھوڑا تھوڑا رک کے بات کی جاتی ہے مجھے اردو کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک عدب نظر آتا ہے اس میں جبکہ میں کسی زبان کا نام ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گی لیکن کچھ زبانیں ہوتی ہیں وہ بہت جذباتی ہوتی ہیں کچھ زبانیں ہوتی ہیں بہت تیز ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جن کا لہجہ بہت دھیما ہوتا ہے لیکن میرے حال سے اور ہوتا ہے اگلے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ہر چیز کو ایک شاہنگی اتنے سکون سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگلا بندہ ہی ہوتا ہے تھوڑا سا رلاکس ہو جاتا ہے کہ ہوکے یہ تھوڑا پیار سے بات کیا جا ہے صحیح کافی اچھا آپ کا پرسپیکٹیو اور دو کے بارے رہے میں آپ کے بارے تو اسی بات پر کوئی اچ سا شیر یا شاہر جو آپ کو اور اردو میں بہت پسندو علام اکپال وہ شائر مشرک ہے اور اردو میں تو انہوں نے بہت شائری کی ہے ان کی شائری میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں میں چوتھی ی پانچھری کلاس سے تھی تو کچھ تو ہماری اردو کی کتابوں میں بھی ہوتی تھی لیکن اس کے علاوہ لائی بری جانا ان کی کتابیں پڑھنا اور وہ بچپن سے ایک فینٹیسی ہوتی ہے شائر مشرک پورے ایسٹ کے وہ پوائٹ ہیں ان کی شائری بہت زبردست ہے جیسے وہ ینگسٹرز کو کرتے ہیں ایڈریس کرتے ہیں جیسے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ وہ اتنی شائستگی سے کہی بھی بات بھی دل میں اتر جاتی ہے کہ او مائی گوڑ یہ تو اتنی بڑی بات کر دی انہوں نے تو ایک شیئر ہے میرا فیوریٹ ہوں میں سنانا چاہوں گی کہ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی ہاتھیں رکھ بال گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی ہاتھیں رکھ بال اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی یہ امیزنگ اور بہری دیپ کبھی مجھے تو یہ شوق ہی نہیں تھا کچھ پڑھنے کا لیکن یہ آپ نے سنایا تو بہت سن کے افکرس اچھا لگ رہا ہے علامہ اکبال کشیر بالکل آپ کو جس طرح بھی آپ نے اردو کے بارے باتی کہ بہت شاہستار زبان ہے بہت بیلنسد زبان ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اردو زبان نے آپ کی شخصیت کو بنایا سوارنے میں کوئی اہم کردار اتا کیا اہم میرے حیال سے انسان جو بھی زبان بولتا ہے وہ اس کی شخصیت ہوتی ہے بالکل بالکل جیسے میں نے کہا اردو بہت دھیمی زبان ہے اب میرا اگر آپ مجھے جیسے پہلے سمیسٹر سے جانتی ہیں میری پرسنالیٹی بہت دھیمی ہے میں ہر چیز کو سکون سے لے کے پروپر ایک پلان کر کے لیکن آہستہ سے لے کے جذبات ہی ہو کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا تو میرے حیال سے میں نے اردو سے ہی سیکھا ہے کہ میں نے ہر چیز کو برداشت کر کے سکون سے اور آرام سے لے کے چلتی ہوں ورنہا پہلے مجھے جب میرے بہت ساری چیزوں میں فسی ہوئی تھی پنجابی سیکھنی ہیں انگلیس سیکھنی ہیں تب ایک پوائنٹ آیا تھا میرے پر کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی تھی چیزوں پر فوراں سے ریاکٹ کر دینا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو بس چیزوں کو سائٹ پر کر کے ادھر ادھر ادھ جانا ہے کہ یہ کیا اور ہے میرے ساتھ لیکن جیسے جیسے میں اپنی زبان سے کونیکٹ ہوئی ہوں زیادہ میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا میں نے شاعری پڑھی ہے اس کے بارے میں میں نے افسانیں پڑھے اس کے بارے میں تو مجھے سمجھ آئے کہ میں اس سے زیادہ کونیکٹ کر پا رہی ہوں اور اس کی وجہ سے آج اگر میں کچھ بھی سکون سے کر رہی ہوں یا میں کہیں جا کے بہت کونفیڈنس سے بات کرتی ہوں آہستہ لہجے میں بغیر اپنی آواز اونچی کیے بغیر جذباتی ہوئے تو مجھے لگتے میری یہ پوری شخصیت یہ اردو نہیں کیا یہ بہت امیزنگ آپ کا انپوٹ تھا کہ زبان کا اتنا بھی اثر پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے پڑھ سنالٹی پہ شخصیت پہ میں نے نہیں سوچا تھا آپ کو لگتے کہ اردو کو ہمارے موشنم اس کا اصل مقام حاصل ہے جسے اب ہی ہم نے انگلیش کے بارے میں بات ہی تو آپ کو لگتا ہے کہ اردو کو اس کی اصل پوزیشن مینٹین ہے ہمارے موشنم دیکھے فاتما یہ بہت ایک ایک ستنسیف ٹاپک ہے لیکن میں اس کو سمرائز اس طرح سے کروں گی کہ اردو ایک لشکری زبان ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں جب ڈیفرینٹ جگہ سے لوگ سے لوگ تھے تو ان سب کی زبانوں کا ایک ایک حصہ لے کے اردو بنای گئی تھی تاکہ ہر کوئی ایزیلی کمیونکیٹ کر سکے کسی کا کوئی بیریئر نہ رہے کیونکہ ہر کوئی اپنی ڈیفرینٹ علاقہ ہی زبان بولتا تھا تو میرے ہال سے اردو ایک بہت بہت بڑا ٹول تھا کہ ساری زبانوں کو کنیکٹ کر رہا ہے وہ کوئی بھی ڈسکنیکٹ چیز نہیں کر رہا بلکہ ہر چیز میں کنیکشن ایک مطلب ملاپ ہے جو ہر چیز کا وہ اردو ہے لیکن آج کل بتا نہیں کیوں انگلیش کی وجہ سے ایک تو پہلی بات یہ کہ لوگ انگلیش پہ اتنی توجہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت زبان جس میں انگلیش کے بھی الفاظ ہیں اور سندھی سے بھی ہیں ہندی سے ہیں سنسکھ سے ہیں تو اتنی ڈیفرینٹ لینگویجز سے ہیں تو اس کو اتنا نگلیپٹ کر دیا کہ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر کوئی بچہ جیسے میں پہلے بات کی اردو بول رہا ہے تو اسے اتنا کیپیبل نہیں سمجھا جاتا لیکن جو انگلیش بول رہا ہے بہت ہائی فائی ہے چاہے اس کی اتنی نولیج نہ ہو اس کو اس کے بارے میں تو اردو کو وہ اہمیت نہیں دی جاری اور دوسرا پائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل جسرا ٹرینڈ ہے کہ اپنی علاقائی زبانوں کا بہت پروموٹ کرتے ہیں جو بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی اسے چاہیے لیکن وہ شاید اس کی پروموشن کرنے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان بھی ہے پورے پاکستان کو اس نے جوڑ کے اگر آپ کسی بھی علاقے سے ہو کسی بھی پاکستان کے حصے سے ہو اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ کہیں بھی کسی سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی شاید کلچرل زبانوں کو پروموٹ کرنے میں اس بات کو بھول گئے کہ اردو کو نگلیکٹ نہیں کرنا تھا اردو کو ساتھ لے کر چلنا تھا لیکن انہوں نے اس کو اتنا نگلیکٹ کر دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو بولنا توہین ہے اور ان کی کلچرل زبانیں زیادہ اہم ہیں یا کسی چیز سے اوپر ہیں جبکہ میرے لحاظ سے ساری زبانوں کو برابر ہونا چاہیے کوئی بھی نہ انگریزی اوپر ہے نہ میں کنگی سندھی نیچے ہے یا بلوچی اوپر ہے نہیں ساری زبانیں برابر کی ہیں اور ہر کسی کو برابر کا ایک اہمیت ملنے چاہیے اردو قومی زبان ہے ہمارا قانون اردو میں ہے ہم اردو ہر چیز سے کنیکٹ کرنے کیلئے بولتے ہیں ایزا پاکستانی ہم باہر کے ملک جائیں ہم یہ بولتے ہیں کہ ہاں ہماری قومی زبان اردو ہے ہمیں اردو آتی ہے تو میرے لحاظ سے اردو کو ہمیں زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اردو کو اون کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ ہماری زبان ہے بالکل ابھی آتے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ علاقہ زبانوں کو پروموٹ کرنے کے چکر میں شاید ہم اردو اپنی قومی زبان کو نہ بھول جائیں تو بالکل آپ کی بات ایک ڈیپٹ سے اور پرسپیکٹیو آپ کا بہت سمجھ میں آ رہا ہے اب تھوڑے لائٹر سوال پر آتے ہیں ضرور بچپن میں آپ کو کھانے میں سب سےادہ کیا پسندہ کچھ ایسا جس کے بننے کا بہت انتظار کرتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ترقیب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اچھا میں بالکل اب میں آگے تھوڑی چوزی ہو گئی ہوں شاید شہر میں آنے کی وجہ سے لیکن بچپن میں بڑی سادہ سی تھی اور مجھے سادہ کھانے بہت اچھے لگتے ہیں ابھی بھی مجھے اتنا سپائسی کھانے اچھا نہیں لگتا یا زیادہ مطلب جو میٹھا ہوتا ہے وہ اتنا مجھے پسند نہیں بہت سادہ سادہ کھانے پسند ہیں اور بچپن میں میری اتنی معصوم عادت تھی کہ میری فیوریٹ جو ڈیش تھی وہ تھی آلو انڈا اور سارے مجھے کہتے تھے آلو انڈا بھی کھانے والی چیزیں ناشتے میں روز کھاتے ہیں مجھے دن میں کھلا ہو دوپہر میں کھلا ہو رات میں میری فیوریٹ ہے اور ایجس یہ ایک ایزا پاکستانی ہر کسی کے گھر میں بنتا ہی بنتا ہے بالکل بس آلو لیں بوائل کریں اور بیچ میں آپ انڈا ڈالیں اور تھوڑے سا مسالہ جات اور کیا زبردہ سٹیش ہے مطلب اردو زبان آپ کو اپنے کھانے میں بھی بیلنس پسند ہے آپ کے کلچر پر آتے سکافت کی بات کرتے ہیں کوئی اس طرح کی رسم ہو آپ کے ہوم ٹاؤن سے علاقے سے جو آپ چاہیں کہ دنیا بھر میں اس کو بارے میں بتانا چاہیے بالکل جیسے میں نے کہا کہ اردو بہت سادہ زبان ہے اسی طرح جو ہماری ثقافت ہے اس میں اتنا کوئی شو آف کرنے والی چیز نہیں ہے بہت ہی سادہ ہے اگر میں اپنے ہاندان کی بات کروں اس علاقے میں جہاں میں رہتی ہوں تو وہ اتنا سادہ سا ہے کہ ہم تو اید پر بھی بہت سادگی سے مناتے ہیں ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ کوئی فنکشن آرہا تو نئے کپڑے ہونے چاہیے چوڑیاں ہونے چاہیے ایسے ہو ویسے ہو ہماری سادگی ہوتی ہے کپڑے دھولے و ساف ستھرے ہم پہن لیں اور شادیوں کا سب سے زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے ہر کلچر کی ایک ڈیفرنٹ شادیوں کی رسومات ہوتی ہیں تو میں نے جو ہمیشہ سے دیکھا جو میں نے سنا ہلاکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجابی شادیاں بہت ایکسٹر ویگنٹ ہوتی ہیں شاندار دھوم دھڑکے والی جبکہ ہماری اردگرد کی شادیاں میرے ہاندان کی شادیاں وہ بہت ہی سادہ ہوتی تھی صرف نکاو ہوتا تھا اور اگلے دن ایک ولیمے اور ولیمے کی رسم بھی گھر میں ہوتی تھی اگر کچھ سہن ہے اس میں کر لیا اور سارا کچھ اور کبھی بھی کسی نے وہ ایکسٹر ویگن چیزیں ہوتی ہیں کہ آتش بازی ہو رہی ہے یا دھوم دھڑکا ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ اتنا حیال رکھتے ہیں دوسرے کہ کوئی شور سے متاثر نہ ہو جائے کسی کو کوئی ایشو نہ ہو اس بات سے اور سب سے زیادہ اچھی بات لگتی ہے ہمارے کلچر میں ایسے کہ شادی کسی کے بھی گھر ہو کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں وہ جو آ کے دعائیں دیتے ہیں اپنے شاہستہ الفاظ میں ان کے پاس ایسے الفاظ کچھنا ہو ہے کہ آپ کا دل ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے تو یہ بات مجھے اپنے کلچر کی بہت پسند ہے ایس اس میں آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے ایک طرح سے ایک نامیکلی دیکھا جائے تو اور ویسے آپ کی زندگی سادہ رہتی ہے پور سکون رہتی ہے وہ اتنے ایشوز بھی نہیں ہوتے جو آج کل کی ایکسٹر ویگن شادیوں میں ایشوز ہوتے ہیں اور سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ملجول کے بہتھنا یہ دعائیں دینا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے شادیوں کی یا کسی بھی تقریب جو ہوتے ہیں بہتی ہے کہ لوگ آپس میں ملجول کے بہتھے ہیں اچھی گفتگو ہو چلو چائے وغیرہ بھی ہو جائے ای تنگ یہ ہی باتر کرتا ہے اور ابھی اپنے اردو زبان میں بیلنس کی بات کی کھانے میں اور اس ٹردیشن والی بات بھی پوری کنیکٹ کر رہی ہے بہتی ہے ابھی ہم بات کرے ہیں ابھی دو تین دفع ہم نے بات کی کہ انگلیش کو زیادہ ترجی دی جاتی ہے اور جائرہ پریسٹیج بھی ریلیٹی ہے اور انگلیش کو فروغ بھی زیادہ دیا جاتا ہے انگلیش بھی بات کرنا پسند کیا جاتا ہے اس سب کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ اردو کے ساتھ کس ترہا جوڑ کر رہتی ہیں اردو کے ساتھ دیکھیں آج کل یہ دیکھیں ہماری جب کے قومی زبان ہے پھر بھی ہمیں اردو کے ساتھ جوڑ کر رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی اور معاشرہ ہمیں آج کل اتنی ازادی نہیں دیتا کہ ہم اسے اس کے ساتھ لے کے چلیں بلکہ ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم اردو کے ساتھ جوڑ کر رہیں اس کے لئے میری گو ٹو پلیس ہے فورمن کی لائبریری کیونکہ لائبریری ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کے پورے اساسے ہوتے ہیں ہر چیز کے تو اردو کا اساسہ میرے حال سے لائبریری میں ہی ہے میں لائبریری جاتی ہوں میں نے جیسے بتایا شاعری کی کتابیں پڑتی ہوں افثانے میں نے بہت پڑے ہیں میں نے نوولز بہت پڑے ہیں اردو کے نوولز بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک الگ دنیا میں آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ کو الگتا ہے دنیا ہی جنت ہے اچھا میں نے کبھی کتاب وغیرہ نہیں پڑی ٹیکس بکس بھی بہت مشکل تھے تو آپ تھے سن کے مجھے انسپریشن مل رہے کہ مجھے بھی کوئی نہ کتاب پڑھنی چاہیے اور ایک اور بات میں کروں گی کہ جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور سارے ڈیفرنٹ زبانوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوشش کر رہے ہوتے کہ وہ اپنی زبان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کریں تو تب مجھے فیل ہوتا زیادہ اور میں محسوس کرتی ہوں کہ ہاں مجھے اردو کے بارے میں بھی کرنا چاہیے تو یہ میں نے یہاں کی ڈیفرنٹ کاؤنسلز کے ساتھ بیٹھ کے سوسائٹیز کے ساتھ بیٹھ کے جب میں بات کرتی تھی اٹھتی بیٹھتی تھی تو میں نے تب یہ بات محسوس کی تھی اور اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی جاؤں میں اردو میں بات کروں ان کو اردو میں ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں یا ان کو بتاؤں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے بے شک آپ پاکستان کے جس کونے سے آپ بلتی بول رہے ہو آپ بلوچی بول رہے ہو آپ پشتو بول رہے ہو آپ پنجابی ہو لیکن ہم سارے ایک ہی زبان سے کنیکٹ کریں جو اردو ہے اس بات نے مجھے اردو سے بہت جوڑ کے رکھا ہے جتنا میں دیکھتی ہوں اچھل لوگ انگریزی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں تو آپ سے یہ بات سن کے مجھے بڑی انسپریشن مل رہے کہ مجھے بھی اردو کو اون کرنا چاہیے اور جس طرح بھی ہم نے اس سارے اس کی بات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے اردو زبان اور اردو ثقافت کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے وہ موویز اور ڈراما سے بہت انسپائرڈ ہیں بالکل اور ہم اپنے ڈراما میں یہ بہت مجھے افسوس کی بات لگتی ہے ہم اپنی ثقافت کو چھوڑ کے ہم ویسٹرن کلچر کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں بالکل تو میرے حال سے اگر ہم اپنے ڈراموں میں اپنی فلموں میں اپنے ہی پاکستان کو دکھائیں اپنے کلچر کو دکھائیں اپنی زبان کی شائستگی کو دکھائیں ہم ضرور ہی نہیں ہیں ایسے کہ ہم لڑائی جھگڑے والی موویز دکھا رہے ہیں صرف وہ اپنی زبان میں ہیں اور جو اچھی اچھی سی سٹوریز ہیں یا لف سٹوریز ہیں وہ ہم انگلیش میں دکھا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ہمیں اپنی زبان میں چیزوں کو پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ پہلے کتابیں سب سے بڑا اساسا تھیں کتابیں لکھیں جاتی تھیں ڈیفرنٹ زبانوں میں تاکہ زبان محفوظ رہے لیکن آج کل کی ہماری جنریشن جتنا سوشل میڈیا سے جوڑ چکی ہے میرے حال سے ہمیں سوشل میڈیا جو کانٹنٹ ہے ہمیں اون کرنا چاہیے کہ ہم اردو میں ٹویٹس کریں ہم اردو میں اپنی پوسٹ کریں تاکہ ایک ریپریزنٹیشن ہو کہ yes we are اردو سپیکنگ نیٹیوز اور جتنا ہماری فلمز ہیں ہماری ڈراماز ہیں ہماری ڈاکیمنٹریز ہیں وہ اردو میں ہونی چاہیے کیونکہ آج کل یہی دور ہے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کسی بھی ملک کی کسی بھی علاقے کی وہاں کا کلچر کیا ہے تو ہم اپنے کلچر کو اپنی زبان کو اپنی ثقافت کو ہم ان چیزوں کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں بلکل اور کافی ممالک ہیں جنہوں نے اپنی لانگوج کو اون کیا بلکل جس طرح آپ نے سنا گا ترکی نے پچھل دن اپنا نام چینج کر کے ترکی ہے بلکل ایسا ہی ہے چائنا میں آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو انگلیش بول سکتے ہیں they are so focused on Chinese اسی طرح جیپان میں Japanese اور جرمن میں جرمنی میں جرمن ہمیں بھی ایک رول رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو پاکستانی نیشنیلیٹی چاہیے تو ایٹلیس آپ کو Urdu آنی چاہیے بلکل اور ساوتھ کوریا کورین شوز میں بہت دیکھنی ہوں تو میں اس سے بھی انسپائر ہوتی ہوں کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر انگریزی کا استعمال کیا ہوتا ہے اور ان کے شوز پوری دنیا میں دیکھنے ایسی بات ہے بلکل صحیح بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی حرج اگر اگر ہم نے اس کو کو گلوبلی پرموٹ کرنا بھی ہے تو we can just add the subtitles بلکل ایسی ہے انڈیا نے بھی کافی دفعہ ایسی کیا ہے بلکل تو یہ مشکل نہیں ہے اب مشکل سوالات ختم ہو گئے ہیں اب بس آخری ایک دو سوال کشف آپ اپنے جذبات کا اردو میں کس طرح اظہار کرتے ہیں مثلا جب آپ غصے میں ہوتی ہیں یا خوش ہوتی ہیں یا اداس ہوتی ہیں کیا الفاظ چوز کرتی ہیں تو فاطمہ دیکھیں غصہ مجھے بہت کام آتا ہے وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ سے باتیں گے میں زیادہ تر خوش رہتی ہوں یا اگر کبھی ایسی حالات ہو بھی جاتے ہیں کہ غصہ آ جاتا ہے مجھے تو میری عادت ہے کہ میں ہموش ہو جاتی ہوں فوراں سے اور یہ عادت میں نے اپنی مدر سے سیکھی ہے میری ماما ان کو بچے تنگ کر رہے ہیں بہت انہیں غصہ آ گیا یا کبھی ان کے اور کوئی سی بات پر ان کو بہت زیادہ غصہ آ گیا وہ ہمیشہ ایسے کرتی تھی کہ فوراں ہموش ہو جاتی تھی کچھ بھی آگے سے جواب نہیں دینا اور ہمیں فوراں سمجھ آ جاتی تھی کہ ایٹس ٹائم ٹو لائک سٹپ بیک اب ماما کو غصہ آ گیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایک طرح سے فیڈ اپ ہو جاتے ہو آپ بس ہو جاتی آپ کی تو میں نے یہی سیکھا کہ فوراں سے ہموش ہو جاؤ اور لوگوں خود ہی آپ کی ہموشی سے خبر ہو جاتی ہے کہ اوکے کہ اب اس کا موڈ چینج ہو رہا ہے اب اس سے بات نہیں کرنی لیکن اگر میں خوش ہوتی ہوں تو بس اپنی تعریفیں میں کہتی ہوں واہ کیا بات ہے اور واہ میں کہتی ہوں ایک آیاشی ہے کہ واہ کا ورڈ ایک آیاشی ہے کہ آپ خوش ہوتا بولتے ہو واہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی آپ کہتے ہو واہ آپ نے کسی کو داد دے نہیں آپ کہتے ہو واہ تو I guess واہ is the word بہت اچھا لگتا ہے مجھے میں نے واہ کہ بارے میں سرے کبھی نہیں سوچا سا it is amazing اب بس آخری سوال اپنا پسندیدہ گانا یا غزل ہمارے ساتھ شیئر کیجے ضرور بہت سی غزلیں میں نے پڑھی ہیں لیکن اس وقت جب میں شیئر کرنا چاہوں گی میں ایسی شیئر کرنا چاہوں گی جس میں نہ صرف ایک میری زبان کی شاہستگی ہو نہ صرف اس میں تھوڑا سا رومانٹک اسپیکٹ ہو بلکہ اس میں تھوڑا سا سبک بھی ہو amazing تو ضرور شاعری ہے شبینہ عدیب کی سنام بالکل بالکل خاموش لب ہیں جھکیں ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل زادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شورت نئی نئی ہے ہاف تک مجھے کچھ اور لگ رہا تھا لاشت ہاف میں مجھا مجھا گی تھی کس بارے میں توڑیز کی تشریف میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں بالکل تو جو اس کے سٹارٹنگ کے شیر ہیں جو مجھے اس لئے پسند ہیں کیونکہ وہ ایک بہت معصومانہ محبت کو بتا رہے ہیں اس میں کچھ بھی کچھ بھی بہت زیادہ ایکسٹرین نہیں ہے کچھ بھی نامناسب بات نہیں ہے اس میں بہت سادہ سی بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ کو پہلی نظر میں کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے کچھ بھی اچھا لگتا ہے آپ کے دل کی ڈھڑکن تیز ہو جاتی ہے جو کہ ایک بچے کی ایک اپنی پسندیدہ ڈش کو دیکھ کے اپنی پسندیدہ کارٹونز کو دیکھ کے اس کی دل کی ڈھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے تو اس بات کو اس میں بیان کیا گیا اور اس کے آخری دو شیئر میں بیان کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لئے کہا گیا ہے جن کے پاس نئی نئی شہرت آتی ہے نیا نیا پیسہ آتا ہے اور ان کا مزاج پدل جاتا ہے جس کو ہم اردو اور انگریزی میں اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو یہاں کی اپر کلاس ہے وہ اگر اپنے آپ کو اپر کلاس ہی تب سمجھتی ہے جب وہ انگریزی بولتی ہے بلکل تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری معاشرے کا یہ ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ جو اردو بول رہا ہے وہ شاید لور کلاس ہے اس کے پاس شاید اتنی تعلیم نہیں ہے تو اس میں وہ کہا گیا کہ ذرا سا گدرت نے کیا نواز آدم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہو ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اپنی ثقافت کو اور اپنے بیک گراؤنڈ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے بلکل کافی سبق آموس کہتے ہیں جی بلکل جی بلکل آپ سے بات کر کے مجھے میں آپ کو پہلے بھی جانتی ہوں لیکن اردو کے بارے میں بات کر کے مجھے بھی اردو کے بارے میں بات کر کے مجھے بھی اردو کے الفاظ کچناو بھی صحیح سے دیکھنا چاہیے اردو کلا دا بولنا بھی چاہیے تو it was very inspiring thank you so much kashaf بہت شکریہ فاتما بہت شکریہ مجھے بلکل اور آپ کی پرسناریٹی کے ایک اور سایدو مجھے پدھا لگی which was amazing very pleasant thank you so much thank you so much